اتنے سالوں بعد جو بارہ سال پہلے صدر زرداری نے صدر ہوتے ہوئے ایک ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ پاکستان کو کہ قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو کا جو قتل کا کیس ہے اس کو ریویو کیا جائے اور اب ٹھیک بارہ سال بعد آخر وہ کیس لگ گیا ہے ہم تو جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب سے یہی امید رکھتے تھے کہ اپنا ادارہ کو اپنا عدالت جو اس حادثے میں کرائم سین تھا جو شریک تھے جو سہولتکار تھے اب اس موقع کا وہ فائدہ اٹھا کے اپنے اداروں سے اپنے ہاتھوں سے وہ خون دھونے کے کوشش کریں بارہ سال بعد زلفکار علی بھٹو کا کیس لگ گیا قوم کو بتانا پڑے گا جرم میں سہولتکار کون تھے چیئرمن پیپلز پارٹی کا کوہٹ میں جلسے سے خطاب کہا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب موقع سے فائدہ اٹھائیں امید ہے اداروں اور سہولتکاروں کے ہاتھوں سے خون دھونے کی کوشش کریں گے عدالت نے انصاف کر دیا تو شاید عوام کا بھروسہ بحال ہو جائے دنیا کو بتایا جائے گا مسلم امہ کے قائد کو کیوں فاسی چڑھایا گیا قوم کو بتانا پڑے گا زیال حق سے لے کر جد صاحبان وقلاء اور سیاستدان ملک کے مجرم ہیں ملاو البٹری سیاسی مخالفین پر بھی تاک تاک کر نشانے لگائے کہا ایک شخص جیل سے نکلنے اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑا ہے کھلاڑی یا کوئی دوسرا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا جیالے ڈرنے والے نہیں ہمارا مقابلہ صرف مہنگائی سے ہے بلاول بھٹوں کے تحفظات عمل اقدامات میں تبدیل سندھ میں بزرگ سیاستدانوں کو آرام دینے کا پلان نئے چہرے میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کے لیے پی بس پاچی کے امیدواروں کے نام فائنل معلومانی بورڈ نے امیدواروں کی فہرست مرتب کر لی ہیدر آباز، سانگھڑ اور شکار پور کے امیدواروں کی سیلیکشن ملتوی سینئر سیاستدان آفتاب شبان میرانی ریٹائر ہوں گے سابق وزیراعلا قائم علی شاہ کو آرام دینے کا فیصلہ گھوٹکی سے مہر خاندان اور لڑکانہ سے انڑ گروپ کو ٹکٹ ملے گا پی ٹی آئی چھوڑ کر آنے والے شہریار شر اور اسلم عبدوں کو ٹکٹ کے لیے نو لفٹ کراچی ڈبین کے امیدوار آسیف علی زرداری فائنل کریں گے عام انتخابات کا مارکہ صف بندیاں روچ پر اس تحکام پارٹی نے نون لیگ سے حصہ بقدر جسہ مانگ لیا آئی پی پی کی قومی اسمبلی کے بیس حلقوں میں ایجسمنٹ کی خواہش فنجاب کے انیس اور کراچی کا ایک حلقہ شامل صوبائی اسمبلی کی چوالیس نشستوں پر تعاون درکار ایجسمنٹ کے لیے حلقوں اور امیدواروں کی فیرست مرتب لسٹ آج رات نون لیگی کمیٹی کے حوالے کی جائے گی قومی اسمبلی کے لیے ایجسمنٹ پر نون لیگ کے انکار کی صورت میں پلان بھی تیار سیٹ ایجسمنٹ کے لیے صوبائی حلقوں کی تعداد بڑھا دی جائے گی ہیلیکشن قریب مقدمات کی وجہات سب جانتے ہیں سابق وفاقی وزیر فاوات شادری کی میڈیا سے گفتگو کہا تمام کیسز جھوٹے ہیں خات چوری کا کیس بھی بنایا جائے گا دیکھتے ہیں اور کتنے مقدمات بنایا جاتے ہیں ارازی فراڈ کیس میں سابق وزیر کی عدالت پیشی عدالت نے ایک روزہ جسمانے ریمان دے دیا فاوات شادری کو کل دوبارہ عدالت پیش کرنے کا حکم سیویل جج گولام مصطفیٰ نے محفوظ ویسلہ سنایا شوکت رین کا سینٹ سے استیفہ منظور سابق وزیر نے چیئرمن سینٹ سے دبائی میں ملاقات کی ملاقات میں سینٹ کے نشست نے استیفہ پیش کیا گیا سینٹ سیکریٹریٹ کے علامیے کے مطابق صادق سنجرانی نے استیفہ منظور کر لیا سوشل میڈیا پر زیر گردش انتخابی شیڈیول جالی ہے الیکشن کمیشن نے تردید کر دی ترجمان نے کہا ابھی تک شیڈیول جالی نہیں کیا درخواستوں کے مطالق کوئی مشاورت نہیں کی گئی ترجمان کے علاوہ الیکشن کمیشن سے منصوب کسی بیان پر توجہ نہ دی جائے امریکہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں تعاون سے باز نہ آیا بائجن نے اسرائیل کو مزید گولہ بارود بھیجنے کی منظوری دے دی ٹینک کے چودہ ہزار گولے فروخت کیے جائیں گے اسلامی دنیا کے تحفظات اور اعتراضات وائٹ ہاؤس کی ترجیحات بدل نہ سکے امریکی صدر نے ہنگامی اختیارات استعمال کیے کانگریس کو بائی پاس کر دیا دس کروڑ پینسٹھ لاکھ ڈالر مالیت کے سعودے سے کانگریس کو آگاہ کر دیا گیا برطانوی میڈیا کے مطابق ڈیل کا مجموعی تخمینہ پانچ سو ملین ڈالر ہے اسرائیلی میر کاوا ٹینکوں کے لیے امریکہ پنتالیس ہزار گولے فراہم کرے گا فوری طور پر گولے فروخت کرنا امریکی قومی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری تھا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کانگریس ارکان کو تو جی پیش کر دی غزہ میں اسرائیلی جاریت شہر پر بارود کی بارش کر دی خان یونس اور جبالیہ پر شدید بمباری ایک روز میں دو سو فلسطینی شہید مجموعی تعداد سترہ ہزار سات سو تک جا پہنچی وستی غزہ میں بھی ہر طرف بارود ہی بارود دیر البلہ کی رہائشی امارت پر حملے میں چار فلسطینی چل بسے اسرائیلی فوج کا مغربی کنارے کے شہر طباس پر چھاپا سہونی اہلکاروں نے شہر پر بلڈوزر چڑھا دیے نہتے شہریوں کو خان یونس کا علاقہ خالی کرنے کی دھم کی سنگین سورتحال سے خوراک کا بہران شدت اختیار کر گیا امدادی ٹرک غزہ میں آتے ہی شہریوں نے حلہ بول دیا بھوک کے باعث ٹرک رکنے کا انتظار بھی نہ کر سکے گاڑیوں پر چڑھ کر امدادی سامان اٹھانا شروع کر دیا سہونی دہشورتگرد روکنے کے لیے ہماس کے بھرپور حملے شمالی غزہ میں ہماس کی بڑی کاروائی الکتھ برگیٹ کے حملے میں پانچ اسرائیلی فوجی انجام کو پہنچ گئے سابقہ آرمی جیف کا بھتی جا جنگ جوہوں کے ہتھے چڑھ گیا چند روز قبل اسی جیف کا بیٹا بھی مارا گیا تھا ادھر بہر آئے احمر میں یمن کے حاسی کھل کر سامنے آ گئے فرانسیسی بہری جہاز پر جون داخت لیے جہاز کس کا ہے یہ دیکھیں بغیر حدف بنایا جائے گا جنگ بندی کی قرارداد ویچو کرنے پر دنیا امریکہ سے نالا چین نے امریکے اقدام افسوسناک قرار دے دیا روس نے کہا امریکہ نے ہزاروں فلسطینیوں کی جان خطرے میں ڈال دی فلسطینی صدر محمود آباس نے کہا غزہ میں بچوں کا قاتل امریکہ ہے ایران نے رد عمل دیا جب تک امریکہ جنگ کا حامی رہے گا امن نہیں ہوگا یو اے ای کا بھی امریکی اقدام پر مایوسی کا اظہار اومان نے امریکہ اقدام کو انسانی اقدار کے لیے شرم ناق قرار دے دیا امریکی وزیر خارجہ سے عرب اسلامی وزارتی کمیٹی کی ملاقات غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے اقدامات کا مطالبہ مغربی ممالک کے عوام میں اسرائیل کے خلاف شدید نفرت دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی جاری برطانوی عوام کا جمع غفیر سڑکوں پر نکل آیا لندن کی سڑکیں اسرائیل مخالف ناروں سے گونج اٹھی ہزاروں شہریوں کا جنگ فوری روکنے کا مطالبہ پولیس کا پر امن مظاہرین پر ایکشن مطادق کو گرفتار کر لیا ڈرائونگ لائسنس بنوانے کے لیے لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا اج سے لرننگ لائسنس آن لائن بنوائے جا سکیں گے گھر پیٹے آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے ترجمان کے مطابق سروس سے عوام کو ریلیف ملے گا لاہور میں سموک کا روک آلوتہ ترین شہروں میں پہلا نمبر شہر کی فضا صحت کے لیے مصر ہیئر انڈیکس 945 تک ریکارڈ کراچی میں بھی فضائی آلوتگی کراچ رقائد کی فضا میں سانس لینا دشوار ہو گیا ماہرین نماز کا استعمال لازمی قرار دی دیا دسمبر میں جاڑے نے رنگ جمع دیئے بلوچستان میں سردی کی شدید لہر درجہ حرارت نکتہ انجماز سے نیچے گر گیا زیارت میں منفی دو سینڈی گریڈ ریکارڈ کلات میں کڑاکے کی سردی درجہ حرارت منفی ایک تک پہنچ گیا شمالی علاقہ جات میں سردی کی بھرپور ایننگ تھندی ہواوں کے باعث مکینوں کے دانت بجنے لگے پنجاب میں رات کو خلقی بڑھنے لگی میدانی علاقوں میں صبح دھند میں گم ہونے لگی غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کا سفر جاری ترخم اور چمن بارڈر پر واپس جانے والوں کا رش گزشتہ روز اکیس سو اکیس افغان باشرن نے واپس کہے ستاسی گارڈیوں پر ایک سو چیاسی خاندان وطن روانہ ہوئے واپس جانے والوں کی مجھوئی تعداد چار لاکھ اکیس ہزار سیتہ چاہوز کر گئی نگران وزیر علا پنجاب کے ترکیاتی منصوبوں کے تفانی دورے رابی کے نئے پل شہدرا فلائی اوور کی سائیڈ روڈز کا معاینہ بیدیا انجر پاس سے ملحقہ سڑکوں کا جائزہ لیا سائیڈ روڈز کو جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی اور ہدایات جاری کی گئی موسی نکوی نے کہا منصوبے کی تکمیل میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے ہانگ کانگ میں ایشیا پیسیفک انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجی الائنس ایوارڈز پاکستانی آئی ٹی کمپنیوں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی آٹھ بڑے ایوارڈ جیت لیے پاکستانی کمپنیوں نے ایک گولڈ میڈل اور ساتھ میریٹ ایوارڈ جیتے سپر ویمن کیٹیگری میں گولڈ ایوارڈ سپر ویمن پاکستان نے حاصل کیا آرمی پبلک سکول اکوڑا خطک نے ڈاکومنٹری مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی کراچی میں سبزیوں کی قیمت کو پر لگ گئے پیاس کی قیمت ڈبل سینچری کروس کر گئی ایک سو بیس روپے بکنے والا پیاس دو سو تک جا پہنچا لیسن سات سو روپے فی کلو فروغت ہونے لگا ادھر پنجاب کے اتوار بازاروں نے عوام کو ریلیف نہ دیا آلو کی نرخ ایک سو ساٹھ روپے تک جا پہنچے مٹر دو سو چالیس اور ٹیمارٹر سو روپے فی کلو ہو گئی